موسیقی تمام دیکھتے والوں کو ڈاکٹر وجات کا سلام اور اس امید کے ساتھ اپنے شو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں پر خیریت سے ہوں گے اور ہمارے شو کا انتظار کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہیں جو ہمارے شو کو نہایت پسند کرتے ہیں اور فیڈبیک دیتے ہیں اور اپنے ٹاپکس ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ٹاپکس ان کو لے کر آئے اتفاق سے یہ جو مہینہ ہے اس میں ورلڈ مینٹل ہیلپ ڈے آتا ہے جناب دماغی صحت پوری دنیا میں جسمانی صحت کو ہم سب سے زیادہ لفٹ کراتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ دماغی صحت کو ہم اتنا زیادہ لفٹ نہیں کرا پاتے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہنی صحت اگر آپ کی خراب ہو تو اس کی وجہ سے دسمانی صحت آپ کی خراب ہونے لگتی ہے اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ آج ہم کیوں نہ بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلپ کے اوپر دماغی صحت کی اور پاکستان میں پورے دنیا میں مینٹل ہیلپ کا یہ سمجھنے کے ایک ابھی ٹیک ابھی ٹائم چل رہا ہے اور اس میں جو تھیم ہے وہ بڑی انٹریسٹنگ ہے اور بڑے اچھی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مینٹل ہیلپ صرف ان لوگوں کی مراس نہیں ہے جن کے پاس پیسہ ہے یا جو اچھے ممالک میں رہتے ہیں یا جو لوگ وہ فیملیز ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں ہر حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مینٹل ہیلپ ہر اس شخص میں پہنچے جس کو ضرورت ہے چاہے وہ دہی علاقے میں رہے چاہے وہ شہر میں رہے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گورا ہو لیکن مینٹل ہیلپ سب کے لیے کیونکہ دماغ تو سب کے پاس ہے اور جب دماغ ہوگا اور اس میں کچھ خرابی آتی ہے تو اس کا علاج کرانا مقصود ہوتا ہے تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ایکوائلٹی ہو مینٹل ہیلپ کی حوالے سے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج کا شو پورا دیکھیں اور سمجھیں کہ مینٹل ہیلپ کی کیا افادیت ہے کیا اہمیت ہے کیونکہ بینگ کا سائکیارٹس میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں اگر آپ کا دماغ فٹ ہے تو جسم آپ کا اس سے ڈبل فٹ ہوگا کیونکہ دماغ کا سارا تعلق آپ کے جسم سے بندہ ہے اسی کو کہتے ہیں مائنڈ باڈی کنیکشن تو آج ہم بات کریں گے مائنڈ باڈی کنیکشن کیوں اوپر اور بریک ہائیں گی دو بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ری ہیبلیٹیشن سینٹر کیا ہوتا ہے تو پورا شو بڑا کام کا ہے you just stay with us ہم یوں گئے اور یوں آئے اب ہم آگے بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے بہت ہی اچھے گیسٹ ہیں جن کو میں کافی عرصے سے غائبانہ طور پر جانتا تھا لیکن آج پہلی بار ان سے ملنے کا اتفاق ہو رہا ہے اور میں بڑا خوش ہوں کہ اتنا بڑا سینٹر ایک زمانے سے یہ چلا رہے ہیں اور اس کے کیا فنڈمنٹلز ہیں کس قسم کے وہاں پہ چیزیں موڈیفائی ہو رہی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ زہیر الدین محمد بابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں سی ای او کاروان حیات ساتھ ساتھ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلک کیئر کے بھی جنابیے سی ای او ہیں آئی ایم ان سے ملتے ہیں سلام علیکم زہیر صاحب کیسے ہیں زہیر الدین محمد بابر صاحب یہ نام میں کافی عرصے سے سن رہا تھا ادھر ادھر سے مجھ آواز آتی رہی تھی کہ پی میں جاتا تھا اور کاروان حیات کا نام تو کون نہیں جانتا پاکستان کے اندر ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح کام ہو رہا ہے تو آپ بہلے تو بتائیں کیسے ہیں اور آخر کیا ہو رہا ہے کاروان نائنٹین ایٹی تھری میں بیگم رانہ علی آقت علی خان نے اسٹیبلش کیا تھا بیگم رانہ علی آقت علی خان نے ایک دن ڈاکٹر زفر قریشی سے سوال پوچھا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو اپنا علاج کہیں بھی کروا لیتے ہیں لیکن جو غریب مریض ہیں سائیکیائٹرک وہ کہاں جاتے ہیں صحیح بات اس سوال کا جواب کروانے حیات تھا پچھلے چالیس سال سے ہم ان غریب مریضوں کا علاج کر رہے ہیں سائیکیائٹرک علاج جو اپنا علاج سائیکیائٹری افورڈ نہیں کر سکتے ہیں صحیح مریضوں کی تعداد ہر سال ہمارے پاس بڑھتی جا رہی ہے پچھلے سال ہم نے تقویباً کوئی اسی ہزار سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا ہے اور اس میں سے نائنٹی سیکس پرسنٹ پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کا فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے اور آپ کو ایک بات پتا ہے کروان کی یونیکنس یہ ہے کہ ہم جو سائیکیائٹرک دوائیں ہیں وہ بھی مریضوں کو جو مفت پروائیڈ کی جاتی ہیں اوپی ڈی کے اندر کیونکہ آپ کا پتا ہے کہ وہ کافی ایکسپنسیو دوائیں ہوتی ہیں کافی لمبے عرصے تک چلتی ہوتی ہیں کافی لمبے عرصے تک چلتی ہیں انفورچنٹلی اس قسم کی ailمنٹ ہو جس میں کچھ سرجری کے بعد یا کسی انٹروینشن کے بعد مریض ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن سائیکیائٹرک جو بیماریاں ہوتی ہیں اگر ارلی سٹیج پر ان کو ڈیٹیکٹ نہ کیا جائے ڈیگنوز نہ کیا جائے تو پھر ساری عمر مریض کو دوائیں لینی پڑتی ہیں تو کروانے حیات پاکستان میں ہم ریہب سائیکیائٹرک ریہبلیٹیشن کے پائنئر ہیں اور یونیورسٹی آف رڈگرز کے ساتھ ہمارا جو ریہب پروگرام ہے وہ ایفیلیٹیڈ ہے اور جو پروگرام یہاں ہم اپنے سائیکیائٹرک مریضوں کو پروائیڈ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کا ساتھ ساتھ مانشلو اچھا یہ اب میرا بیچ میں ایک سوال آگیا ہے دماغ میں تو کبھی آپ نے جو سائیکیائٹرک ریزیڈنٹس ڈاکٹرز ہیں یا ہاؤس جوپ والے کبھی ان کو روٹیشن کے لیے بلائے یا بھی ویسی چکل لگانے کی روٹیشن کے لیے ہمارے پاس جی ویسی بلا کے سکھانے کے لیے کیونکہ ریہب کا جو کانسیپٹ ہے وہ ابھی تک پاکستان میں اتنا کلیئر نہیں ہے اور کاروانے حیات اور ایک دو اور ریہب ہیں جن کا ریہبلیٹیشن سینٹر سسٹم بہت اچھا ہے تو کبھی آپ ان کو بھی بلائیں جی بالکل ایک اوپن آوس کرتے ہیں ہم لوگ اور ابھی چودہ تاریخ کو ہم ایک ورلڈ منٹل ہیلتھ ڈے سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں جس میں آپ کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں اور باقی جو سائیکیائٹرسٹ ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے اور اس میں انوائٹ کریں گے اور وہاں پر جو ہماری سرویسز ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ضرور بتاتی ہیں تقریباً کوئی دس سے بارہ کے قریب ہمارے پاس سائیکیائٹرسٹ اپنے پی رول کے اوپر ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں سائیکیائٹرسٹ بڑے سکیئرز ہیں پورے پاکستان میں کوئی پانچ سو سے کر کم سائیکیائٹرسٹ آویلیبل ہیں اور صرف کراچی میں کہتے ہیں کہ کوئی نووے سو کے قریب سائیکیائٹرسٹ ہیں ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے دس بارہ سائیکیائٹرسٹ ہیں باقی پوری ٹیم ہے ریہیب پرکٹیشنرز ہیں سوشل ورکرز ساری ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ مریض کا علاج کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور جس طرح آپ ویڈیو پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان کا سسٹم کس طریقے سے چلتا ہے اور سائیکیائٹرسٹرسٹرم کو چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے ترینڈ آپ کا جو سٹاف ہے سمجھدار وہ بڑا ضروری ہوتا ہے ورنہ پیشنٹ جو ہیں وہ تو آلیٹی نہیں چاہتے کہ ہمارا علاج ہو ان کو علاج کے لیے امادہ کرنا ہے ان کو رکھنا اور پھر ان کا ٹھیک کر کے بھیجنا ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اچھا ایک بات یہ کہ آور دی پاسٹ ٹین ایرز کاروانے حیات میں کوئی امپروومنٹ کوئی نئی چیز وہ لے کر آئے کس طریقے سے آپ مریض کو ٹھیک کر رہے ہیں اگر کوئی نیا آدمی آنا چاہے تو اس کے لیے کیا اٹریکشن ہے دیکھیں تین چار انٹرونشنز ہم نے کی ہیں ایک تو جو سائک ری ہیب ہے اس کو امپروو کیا ہے اس ٹینٹن کیا ہے اس کے علاوہ کمیونٹی آؤٹریچ پروگرام ہم نے ایک اکسٹنسیولی کراچی میں شروع کیا ہے جو کراچی کے تیرہ لوکیشنز کے اوپر اربن سلمز کے اندر ہمارا کمیونٹی آؤٹریچ پروگرام کام کر رہا ہے کونسپٹ ہم نے یہ دیا تھا کہ مریض کو کلینک آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کلینک کو مریض کے گھر تک لے گئی ہیں تو یہ تیرہ لوکیشنز ہیں جس میں نازم آباد ہے سفورہ گوٹ ہے اور باقی جو اربن سلمز ہیں اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور مختلف اوگنائزیشنز کے ساتھ بھی ہم نے کلابریشن کی ہوئی ہے تقریباً کوئی سات ہزار آٹھ ہزار کے قریب تو وہاں پر چھوٹے سینٹر آپ بنا رہے ہیں یا آن لائن ہوتا ہے یا آنا پڑتا ہے نہیں مریض کو اس کے گھر کے قریب کسی سینٹر کے اندر ہم اس کو بلا کے وہیں پر اس کا علاج کرتے ہیں اور جہاں پر یہ مریضوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے وہاں اپنے ایک سینٹر بھی کھولنے کے لئے آپ جا رہے ہیں جو آپ کا نام ہے جس کسی ان کا کام ہے بے خاص سے آپ کو تو بہت سارے سینٹر کھل جانے چاہیے کیونکہ آپ کے نام سے لوگ آتے ہیں کیونکہ میں جناہ ہسپٹل میں ہوتا ہوں اور آپ یقین کریں کہ جب ہم میں لگتا ہے کہ کسی کو لمبے عرصے کے لئے پیشنٹ دینا ہے تو ڈاکٹر آفریزی صاحب ہوں یا اور کوئی ہوں ہم لوگ کاروانہ آیات کا نام لیتے ہیں وہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب رضا صاحب بھی ہوتے تھے مناکہ تو آپ کی سمیداری لگتا ہے ٹائم کے ساتھ بڑھ جائے گی یہ ایکچلی فنومنہ بہت بڑا ہے اگر آپ ایک چیز دیکھیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کوئی آتھانٹک ڈیٹا تو آویلیبل ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر 2009 کی جو WHO کی ریپورٹ ہے وہ کہتی ہے one in four in any community in any society is suffered from mental health one way or the other تو پچیس پرسنٹ پاپولیشن کسی بھی کمیونٹی کے اندر وہ سفر ہوتی ہے کراچی میں جو ایک انورگنائز ڈیٹا یا جو ایک آویلیبل ہے ڈیٹا اس کے حساب سے 34 پرسنٹ پاپولیشن کراچی کی مینٹل ایلنیس کا شکار تھی پری کوویڈ پری کوویڈ پری کوویڈ پوشٹ کوویڈ یہ نمبر اب کوئی 42-43 پرسنٹ تک آ گیا ہے ہمارے پاکستان کے اندر بلکہ all over the world انگریزوں میں بھی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات ہسٹریریا یا کنورجن ڈیس آرڈر جو ہے وہ جندات کی طرف سے ہوتا ہے ابھی ہم زہرین الدین صاحب سے پوچھیں گے ان کے اپڑی انٹریسٹنگ سٹوریز بھی ہیں پھر ہم اس کے حل بھی بتائیں گے you just stay with us we are coming in a minute جناب تو ہمارے ساتھ سی ای او ہے کاروان حیات کے زہر الدین صاحب اور ان سے ہم بات کر رہے تھے ایک جن کی جو انہوں نے شاید کابو کیا تھا کیسے کتب پوچھتے ہیں جی سر میں یہی دیکھیں ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے ہمارا سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں ہمارا سلوگن ہے کہ mental illness کسی بھی ایک physical illness کی طرح ایک illness ہے اس کا علاج موجود ہے پروفیشنل سے آپ رابطہ کریں مریض کو اگر کوئی symptoms ہیں mental illness کے psychiatric illness کے پروفیشنل موجود ہیں اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے بہت اچھا علاج موجود ہے ان سے علاج کروائی ہے جن یقینا ہوتے ہوں گے ہمارا ایمان ہے دینی طور کے اوپر لیکن وہ سب پہ چڑھ جائیں اور وہ جن دوائیوں سے چلے بھی تو جاتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں تو میں کہنے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے وہ ریکویسٹ میری آپ کے پروگرام سے سب لوگوں سے یہ ہے پلیز اپنے پیاروں کے اپنے لوگوں کے symptoms monitor کریں اگر ان کو کوئی تکلیف ہے تو پروفیشنل سے رابطہ کریں علاج کروائیے ہمارا پیشنٹ دس جگہ سے آپ یقین کریں گے خراب ہونے کے بعد جب chronic condition میں آجاتا ہے تو ہمارے پاس پہنچتا ہے یہ تو آپ کی بات 900% پہلا اس کا point of contact جو ہے وہ عامل بابا ہوتا ہے پھر وہ مزار ہوتا ہے پھر اس کے بعد کوئی مولوی صاحب ہوتے ہیں پھر وہ جن اتارتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو خیال آتا ہے کہ اب کسی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے پہلے آپ پروفیشنل ہیلپ کیجئے منٹل علنیس کسی بھی فیزیکل علنیس کی طرح ایک علنیس ہے اور اس کا علاج موجود ہے کسی بھی پیشنٹ کو ٹھیک ہونے کے بعد اس کو روٹین میں ڈالنا بڑا ضروری ہے انہاں ریلپس کی چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں ایکسی ریلپس کاروان حیات کی جو ہماری جو دو اپروچز ہیں ایک تو ٹریٹمنٹ جو دواوں کے ذات ہوتا ہے پھر ریہبلیٹیشن ساتھ میں جو فیملیز ہیں ان کے لیے ایک فیملی سائیکو ایڈوکیشن کا پروہ پروگرام جس میں فیملیز کو یہ سمجھایا جاتا ہے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مریض ٹھیک ہوکے جب یہاں سے جائے گا تو گھر میں اس کو کیسے رکھنا ہے کیسے اس کے چاتھ انڈل کرنا ہے بہتر ظاہر ہے ہم اپنی چار دیواری تک تو مریض کو ہنڈیڈ پرسنٹ ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد اسی فیملی کے روئی ہے سوسائیٹی کے روئی ہے جانا اس نے اسی سوسائیٹی میں واپس ہے انفورچنیٹلی ہمارا جو سوشل گورنمنٹ کا جو سوشل سرویسز کا سٹرکچر ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے فیملی ہی ہماری سب سے بڑی سپورٹ ہوتی ہے فیملی کو یہ سمجھائے جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے ہنڈل کرنا ہے کس طرح رکھنا ہے اور شکر ہے میں ابھی کوئی ڈیٹا ایسا شیئر کروں جو ان پیشنٹ سے ہمارے پاس ڈسچارج ہو کے پیشنٹ جاتے ہیں ان کا ری لیپس ریٹ پچھلے سال صرف دو پرسنٹ رہا ہے یہ ویڈیو میں بھی چل بھی رہی ہے کہ ماشراللہ سے کافی کام کروا رہے ہیں تو یہ کام کرنے سے تو ان کا ٹائم اچھی طرح گزرتا ہوگا ٹائم بھی اچھا گزرتا ہے ٹائم بھی اچھا گزرتا ہے اور سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ جو سکلز ہیں یا وہ جو بھول جاتے ہیں جو سکلز وہ بھول جاتے ہیں یا چیزیں ہیں وہ بھی ان کو واپس لانے میں مدد بلکہ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں یہ لوگ یہ تو ان کے تیرپی کا حصہ ہے بلکل کیونکہ ایکسرسائز اچھی اچھی میڈیسن ہے اگر آپ اس کو عادت لگا کے بھیج دیں تو گھر پہ اس کی بھی ایڈکشن ہو جاتا ہے ایکسیکلی تو پھر یہ لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو آپ سے ان کے پاس یہ ڈے کیئر آورز کے ساتھ آرہے ہوتے ہیں یا یہ بلکل منکاتا ہو جاتا ہے نہیں ہمارا بسکلی جو سوشل ویل فیر سسٹم ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ انگیج رہتا ہے کیس منجمنٹ کے اندر جس میں پیشنٹس کو ہم ہر تین سے چار دن کے اندر ایک ویل بینگ کال کی جاتی ہے ایک ایس ایم ایس ٹیکس بھی اس کو کیا جاتا ہے بسکلی ایس ایم ایس ٹیکس میں ہم اسے یہ پوچھتے ہیں کہ دوا وہ ٹائم پہ لے رہا ہے ٹھیک ہے کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہو رہا کوئی سمٹم تو نہیں ہے گھر والوں سے بھی عام طور پہ اور جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں وہ کال کر کے پیشنٹس ایسی کے لیے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایشو تو نہیں ہے پھر ان کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے کہ آپ کے اپوائنمنٹ آگیا ہے ٹائم ہے کل یا پرس ہوں تو آپ اپنا آکے ڈاکٹر سے واپس کنسلٹ کیجئے اچھا ایک سوال اور آیا ہے ہمارے گھر میں لوگ نشے کے امراض میں مفتلا ہوتے ہیں بچے نشہ کر رہے ہوتے ہیں کسمیں کھاتے ہیں پھر کر لیتے ہیں ہمارے فیملی ڈوج کھاتی رہتی ہے اب اگر کسی کو کرائیسز انٹروین کروائے جائے گھر پہ بلائے جائے یا آپ تک کس طرح وہ فیملی پہنچے جس کا لوفڈ ون گھر میں پریشان ہے اور فیملی بتانا بھی نہیں چاہتی لوگوں آپ کے پاس کوئی ایسے نمبرز ہیں آپ تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں کاروان نے ابھی شروع کی ہوئی ہیں ایک تو ہمارا جو ہلپ لائن نمبر ہے ٹیپل ون اس کے اوپر آپ کبھی بھی کوئی بھی رابطہ کر کے کسی پروفیشنل سے بات کر سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیلی سائکائٹری کا ایک سسٹم ہے ہمارا وہ بھی اسی نمبر پہ کال کر کے اپوائنمنٹ دیا جا سکتا ہے اور گھر میں بیٹھ کر زوم یا سکائپ یا جو بھی آن لائن سرویسز ہیں وہ وہاں سے لی جا سکتی ہیں پروفیشنل آپ کو مل جائے گا میں ریکویسٹ یہ کروں گا پلید آپ اپنا میسیج دیں بلکے اور بات بتائیں لوگوں اسٹیگما مینٹل ایلنس کے ساتھ اسوشییٹڈ ہے سائکائٹریسٹ پروفیشنلی علاج کرتے ہیں وہ پاگل نہیں ہوتے مریض ہمارے ہاں جو ایک چیز اسوشیٹ ہو جاتی ہے کہ کسی کو اگر مینٹل ایلنس ہو گئی ہے یا سائکیٹرک ایلنس ہو گئی ہے تو وہ پاگل ہو گیا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا ہے سائکائٹریسٹ کے پاس جائیے پروفیشنل سے علاج کروائی ہے دپریشن انزائیٹی ہو یا کوئی سیویریٹی کے اندر آپ آگئے ہیں کاروان حیات موجود ہے آپ کی ہیلپ کے لیے ہمارا نمبر ٹرپل ون فائف تری فور ٹرپل ون ہے آپ اس کے اوپر کبھی بھی کال کر سکتے ہیں پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہیں کوئی ایشو ہے ڈسکس کرنے کا وہ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.keh.org.pk اس کے اوپر جا کر آپ جو ہماری معلومات لے سکتے ہیں کوئی اور چیزیں ہیں وہ آپ اسیس کر سکتے ہیں ٹیلی سائکیٹری کے لیے ریجسٹر کر سکتے ہیں بہت شکریہ ضروردین صاحب بہت اچھا رگا آپ سے بات کر کے وقت اتنا محدود تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا اور سوالات بہت سارے رہ گئے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی سوالات ہیں خاص طور پر اپنے انڈویجول سرکمسٹینسز کی حوالے سے تو آپ ڈان نیوز پر بات کریں ہم آپ کو ہیلپ کریں گے کاروانے حیات جائیں اور وہاں پہ جا کے خود بات کریں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ نہیں مانتا تو آپ پیشنٹ کے منانے کا انتظار نہ کریں بلکہ آپ خود جا کے پہلے آئیڈیا لے لیں کیونکہ سائیکو ایڈوکیشن ایک فیملی کے لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر پیشنٹ کی فیملی کو پتہ چل جائے کہ ہو کیا رہا ہے یہ جن ہے یا بیماری ہے یہ نشہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس کا حل کیا نکلنا ہے عموما ہم نے دیکھا ہے کہ ریہابلیٹیشن سینٹرز جو ہیں پاکستان میں وہ جب تک جڑے رہتے ہیں مریض کے ساتھ جب تک وہ وہاں پہ ایڈمیٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے پیشنٹ ڈسچارج ہوتا ہے تو جناب ان دونوں میں تعلق ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کے ریلیپسز بڑے تیزی سے ہوتے ہیں اور فیملی میں یہ ایک نیا پیراڈائم بن جاتا ہے کہ یار ریہاب تو بیکار چیز ہے تو آج ہم نے بات کی وہ یہ کی کہ پیشنٹ کے ڈسچارج ہونے کے بعد فیملی کو ان سے جڑے رہنا ہے جس طرح ڈیابیٹک پیشنٹ کو جڑا ہونا ہوتا ہے ہارٹ پیشنٹ کو اپنی دوائیوں کے ساتھ اپنے ڈاکٹر کو ہر دو مہنے کے بعد دکھانا ہوتا ہے تو کیا مزائکہ ہے کہ ہم نفسیاتی امراض کو ابھی تک اتنا لفٹ کیوں نہیں کراتے آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوسپیٹل میں جائیں وہاں پر نفسیات کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو بیماری بھی تو ہوتی ہوگی تو آج کے بعد اس شو کو جو آج ہم نے ورلڈ مینٹل ہیلپ دے پر کیا ہے اس کے بعد بیماریوں کے حوالے سے شرمانہ چھوڑ دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے گھر میں انزائیٹی ہے ڈپریشن ہے نشے کا مسئلہ ہے کوئی سوسائیڈل ہو رہا ہے کوئی غصتہ زیادہ کر رہا ہے تو آپ جا کے اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں قریب ہی ڈاکٹر کے جا کے مشورہ لے لیں اور آپ دیکھیں کتنے حلوہ کی طرح ہی آپ کا مسئلے حل ہوں گے تقریب ہی لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں خود ایک سائیکیٹری میں کام کرتا ہوں جذباتی ہو گیا ہوں شوہ کا اختدام ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس اچھی اچھی باتوں کو آگے بھی جاری رکھیں گے بہت شکریہ آپ لوگوں کا جناب جو ہمارے شو کو پسند کرتے ہیں انسٹرگرام پہ میسیجز کرتے ہیں ٹاپکس کا بتاتے ہیں اور پھر ہم وہی ٹاپکس آپ کے لیے لے کے آتے ہیں تو جناب اب ہم چلتے ہیں ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی نیکس سنڈے اسی ٹائم پہ ہم آپ کو ملیں گے ڈان نیوز پہ